موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین تم نیوز کے پڑیٹ فارم سے آپ کا مذبان سید زین الرزا پروگرام زادہ راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین ہم ہمیشہ ایک منفرد اور نئے موضوع کے ساتھ جو ہماری روز مرہ زندگی ہے اس میں ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنے ایسے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور ناظرین آج جو ہم نے موضوع جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ہماری عام زندگی میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے فضیلت ہے بلکہ وہ جو موضوع ہے یعنی نماز آج ہم نماز کے حوالے سے گفتو کریں گے اس کو دین کا ستون بھی کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کہ نماز دین کا ستون ہے اور جس طرح ستون کے بغیر چھت قائم نہیں رہ سکتی اسی طرح نماز کے بغیر انسان کا ایمان قائم نہیں رہ سکتا اسی طرح جو دنیادی ارکان ہیں پانچ ارکان کے کلمہ طیبہ ان میں جو کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا جو رکن ہے وہ نماز کا ہے اس کے بعد زکاة ہے پھر حج ہے پھر زکاة ہے تو دوسرا جو ہے وہ کلمہ جو ہی یعنی آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے تو اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز آپ پر لازم ہوگی وہ نماز پیڑنا ہوگی تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاقید اپنے فرامین کے اندر بہت مرتبہ فرمائی بار بار آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے ناظرین حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک روایت ذکر فرماتے ہیں سنن ابی دعوت کے اندر یہ حدیث پاک ہے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو اس وقت آپ کی زبان پر جو آخری کلمات تھے وہ الصلاة الصلاة یعنی نماز کے تھے اور دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یعنی جو آپ کے محکوم ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت کی وارگاہ میں ڈرتے رہنا ان کا خیال رکھنا یعنی کہ ان پر ظلم و ستم نہ کرنا ان سے زیادہ جو ہے وہ ان پر بوجھ نہ اٹھانا ان سے بوجھ نہ اٹھوانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو کلمات وہ نماز کے تھے کہ یعنی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی اپنی امت کو نماز کی تاقید فرماتے ہوئے آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں اس فسی بلی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں موجود ہیں عالم اسلام کے بڑے ہی عظیم سکالر ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ آپ بنتے رہتے ہیں ممتاز مذہبی سکالر حضرت علامہ مفتی محمد عبد المالک فیضی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ مدیس صاحب آج ہم نے ایک بڑا اہم موضوع کیونکہ احادیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے نماز ہی کا سوال بروز قیامت کیا جائے گا تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آپ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم روز معاشر کے جان گداز بود اللہ اکبر اولین پرسش نماز بود سبحان اللہ کہ جس وقت نفس و نفسی کا عالم ہوگا تو پہلا سوال تب بھی روز معاشر نماز کے بارے میں کیا جائے گا اللہ اکبر اور نماز کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ اسلامی جملہ عبادات میں سے اہم ترین عبادت نماز ہے جی جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ان السلاط ایماد الدین بے شک نماز دین کا ستون ہے اور قرآن پاک میں بھی آیا کہ ان السلاط تنہان الفہشاء والمنکر سبحان اللہ کہ نماز بے اہیائی اور برائی سے رکتی ہے اور قیامت میں پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا اور احدیث پاک بھی آئی ہیں کہ پہلا سوال قیامت والے دن قتل ناحق کے بارے میں بھی ہوگا جی تو اس طرح کا احدیث میں بظاہر تعارض میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کارین اور ناظرین کی نظر کریں جی جی بلکل کہ اصل بات یہ ہے کہ حقوق اللہ جتنے بھی انسان کے ذمہ ہیں یا دیا کرنا ان میں جو ہے وہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور حقوق العباد میں جو ہے وہ پہلا سوال قتل ناحق کے بارے میں ہوگا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اس لیے کہ پورا عالم جو ہے عالم معصف اللہ اللہ کے علاوہ جو میں عالم ہے اور یہ عالم سانے پروردگار اللہ تبارک و تعالی کے موجود ہونے وجود کی دلیل ہے کہ کوئی ہے تو یہ عالم ہے کوئی ہے جس نے اس عالم کو پیدا کیا ہے تو جتنی بھی ساری نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری انسان میں پائی جاتی ہیں گویا کہ انسان عالم صغیر ہے اس سارے عالم کے نمونہ جات جو ہے وہ اس انسان میں پائی جاتے ہیں جتنے بھی برہان اور دلائل جو ہے اس کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات کے وجود پر دلالت کرنے کے لیے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کی ذات میں موجود ہیں اس لیے فرمایا کہ انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے تو اتنا بڑا اہم جرب حقوق العباد کے حوالے سے تو فرمایا گیا ہے کہ پہلا سوال حقوق العباد میں جو ہے وہ نماز کا نہیں بلکہ قتل کا ہوگا اور حقوق اللہ کی ادایگی میں جو ہے وہ پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ نماز بے اہیائی اور برائی سے رکتی ہے اور قرآن پاک میں دیگر مقام پہ جب تم معاملات میں متحیر ہو جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ نماز سے اور سبر سے مدد طلب کرو تو دیکھئے انسانیت کی جو عظمت ہے وہ انہی صفات کی وجہ سے ہے کہ صفات حسنہ جو انسان اور بنی آدم کے میار شرافت و کرامت کا سبب علت بنی ہے جو یہی ہے کہ اچھی صفات کو اپنانے کا شعور انسان میں موجود ہے اور اسی کا علم یہ انسان کی عظمت کی بنیاد ہے کہ انسان کو اچھے اور بری صفات میں تمیز کا ادراک ہے تو نماز جو ہے ایک بہترین اہم ترین صفت ہے بندے کی جو عبادتوں میں بہترین عبادت اہم ترین عبادت ہے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کی تسبیح حمد بیان کرنے کہ جتنے بھی طرق ذرائع قرآن کی تلاوت ہے وعدانیت کا پرچار ہے دیگر معاملات ہیں جو اللہ کی ساتھ کے دلیل ہیں اللہ کی حمد و سنا بنتے ہیں ان میں بھی اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے شاہ صاحب کبلہ میں آپ کو اس میں بتاتا چلوں کہ اگر ہم نماز کے ارکان میں توجہ کریں تو پہلا رکن قیام کا ہے سبحان اللہ بے شکل گویا قیام میں جب انسان موجود ہوتا ہے تو الف کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے اور جب رکو میں چلا جائے تو وہی الف اب ہا کی شکل اختیار کر گیا اور پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو میم کی شکل اختیار کر رہا ہوتا ہے جب اتیات میں بیٹھا ہے تو دال کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے تو یوں الف ہا میم اور دال کا مجموع احمد بنتا ہے یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا تو جب انسان ایک رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس الفاظ کو غور کریں تو وہ احمد کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا ہے جہاں حضور علیہ السلام کا اسم مبارک احمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں عبدیت کی انتہابی ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنے مولا کا اپنے آقا اپنے رب کا احمد بنا ہوا ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوتا ہے تو جیسا کہ قرآن و عدیث میں بھی آیا ہے کہ تمام وظائف سے تمام معاملات سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو زیادہ پسندید عمل ہے وہ نماز سبحان اللہ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور کے صحابہ نے ارض کی یا رسول اللہ ایل آمال احبو علی اللہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل کونسا ہے تو آپ نے فرمایا السلاة اللہ وقتہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا رب کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل ہے اور جبکہ انسان اس وقت نماز ادا کر کے احمد ہونے کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہ عملی طور پر احمد کی یہ لفظ لفاظی جو ہے لفظی نشان دہی ہوتی ہے تو اس زبان سے رب کریم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے فاتحہ کے صورت میں الحمد پیش کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی پاکی اور اس آپ کی اللہ کی بلندلی کی گوائی دے رہا ہوتا ہے سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العظیم کہہ کے وہ رب کے قرب میں چلا جاتا ہے تو اس طرح کی دیگر مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ بندہ کھڑا ہوتا ہے پھر جھک جاتا ہے پھر کسی کے قدموں میں گر جاتا ہے تو اس کے علاوہ اور کہیں جگہ نہیں ہوتی کہ اس سے اور زیادہ توازو آئیزی کرے تو جب کسی کے قدموں میں رکھا سر رکھ دیا جاتا ہے اپنے دستہ رکھ دیا جاتا ہے دی جاتی ہے تو انسانیت میں سے کوئی ایسا سخت ترین نہیں ہے جو معاف نہ کر دیں تو رب تو ارحم الراحمین ہے کہ بندہ قیام میں بھی اس کی حمد و سنہ کر رہا ہوتا ہے پھر حکوم میں بھی اس کی تصویر بیان کر رہا ہوتا ہے اور سجدے میں انتہا ہو جاتی ہے عبادت کی اور عبادت کے معنی پہ بھی غور کریں تو عجب سے معاملات ظاہر اور منکشف ہوتے ہیں کہ عبادت کا معنی علامہ بیضاوی رحمت اللہ نے جو بیان فرمایا ہے کہ انتہا درجہ کا خضو خشو جس کے بعد اور خشو خضو نہ ہو یہ عبادت کہلاتا ہے کہ جب انسان اپنا سر زمین پہ رکھ دیتا ہے انتہا درجہ کا جھکنا اسے کہتے ہیں اس سے زیادہ انسان نہیں جھک سکتا تو شاہ صاحب کی بلا ذرا غور کا مقام ہے کہ اٹھارہ ہزار عالم میں اللہ رب العزت نے جو مقام شرافت انسان کو عطا فرمائی ہے وہ دیگر کسی مخلوق کے حصے میں یہ شرافت نہیں آئی اور پھر اس اشرف المخلوقات انسان کے جتنے پارس جتنے آزا ہیں تو اس میں جو مقام چہرے کا ہے وہ شاید کسی دوسرے عضو کا نہیں ہے اور چہرے میں جو مقام ناک کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ عزت کا استیارہ ہے ناک اگر کہتے ہیں کہ ناک کٹوا کے رخ بھی ہے اگر ناک پہ نکاب کر لیا جائے تو پہچان ختم ہو جاتی ہے کہ سارے نکاب کر کے کھڑے ہوں تو جلدی سے پہچان نہیں ہوتی ہاں کسی کا ناک نظر آ رہا ہو تو پہچان آسان ہو جاتا ہے تو یعنی تمام انسانیت میں تمام مخلوق میں انسان افزن اور انسانوں میں چہرہ انسان کے پارس میں سے چہرہ افزن اور چہرے میں جو ناک کا مقام ہے پیشانی کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے اور اسی اشرف المخلوقات کے اشرف آزا شریف ترین بزرگ ترین مکرم ترین آزا ازر یعنی ناک کو تو اللہ کی مخلوق میں سے ارزل مخلوق یعنی اللہ کی رزیل ترین مخلوق جو پیدا کی گئی ہیں اس میں سب سے جو رزیل ترین ہے وہ مٹی ہے کیونکہ اس نے کبھی فریاد نہیں کی مجھ پہ کتنا ظلم ہوا کس کس کیا ایسے کیسے ظلم کیا تو یہ سب کو برداش کرتی ہے ظالم کو سالے کو نے کو آگ کو پانی ہوا سب کو برداش کرتی ہے فریاد نہیں کرتی تو حکیر ترین ارزل ترین مخلوق خدا میں سے مٹی کو سمجھا جاتا ہے تو اشرف ترین ارزل ناک کو ارزل ترین ارزل مٹی پر اللہ کی رضا کے لیے رکھ دینا رون دینا اور اقرار کرنا کہ میں کچھ نہیں ہوں سب کچھ اللہ کی ذات ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے اگر میرا قیام ہے میرا رکوع میری حرکت میرا اٹھنا پیٹھنا وہ ہے تو اللہ کی مہربانی فضل قدرت کا مظہر ہے میں کچھ نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری اوقات یہ ہے کہ جسے اللہ نے اشرف ترین کہا وہ ناک ہے اس کو ارزل ترین پر اللہ کے لیے رکھ دینا جسے اور مزید کوئی جھکنا نہیں ہے تو ایسا جھکنا عبادت کہلاتا ہے پھر جب یہ خلوص دل سے ہو انسان کے آزا کے ساتھ دل بھی رب کی بارگاہ میں جھک گیا ہو تو اس وقت فرشتے بھی ناز کرتے ہیں کہ مقام بندگی جو ہے وہ اتنا اہم ترین مقام ہے کہ فرشتے بھی آرزو کرتے ہیں ہمارے جرت منشورہ نے کہا کہ ہمیں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس وہ انسان جسے فرشتے بھی سجدہ کرنے کو آتے ہیں تو مقام بندگی ایسا پرلطف اور لذیذ ہے کہ کہنے والے کہہ بیٹھتے ہیں کہ مقام بندگی دے کر مقام خدا بندی نہیں دوں گا اور کہتے ہیں کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دوں سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت نماز کے متعلق مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا دینا حتی کہ جو اس کے آزا ہیں اور سب آزا میں جو پیشانی اور ناک ہے واقعی حسن کا بھی میار ناک ہے کہا جاتا ہے کہ جس کے ناک خوبصورت ہے وہ اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا تو ناظرین جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ پیشانی اور ناک کو جو سب سے زیادہ مقدس ہے انسان کے آزا میں سے اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور یوں نماز پڑھنا کہ خود کو سرابہ رضا بنا کے نماز پڑھنا یہی نماز کا حق ہے اور ناظرین اکثر آپ کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز بے خیائی اور برائی سے کیسے روکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ برے کام بھی کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ اچھے ہوتے ہیں بہت ہی عام سوال ہے لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مفتی صاحب سے اسی سوال پر گفتگو کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف ناظرین آپ کا مذبان اللامہ سید زین الرزا پروگرام زادے راق کے ساتھ دوبارہ حاضری خدمت ہے ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح متوسطہ نے بتایا کہ جب بندہ قیام میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ علف کی صورت اختیار کر لیتا ہے جب رکوع میں ہوتا ہے تو وہ ہا کی صورت اختیار کر لیتا ہے جب میم جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت میم جیسی ہوتی ہے اور جب وہ تشہود میں بیٹھتا ہے تو وہ دال بن جاتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے احمد اور احمد کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا تو اگر اس معنے کو یہاں پہ رکھا جائے تو پھر مفہوم یہ بنے گا کہ سب سے زیادہ جس ذات کی بارگاہ میں جھکا جاتا ہے جس ذات کی بارگاہ میں بندے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں اور جس کی بارگاہ کے اندر لوگ اپنے آپ کو سراپا آجز انکساری پیش کرتے ہیں کیونکہ علامہ موجود ہیں کہ یہاں پہ کبھی کبھی متعدی مفہول کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے اور فائل کے معنی میں بھی اگرچہ یہ سیغا احمد فائل کا ہے لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت کی جائے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے وہ خالق کائنات کی ہے اگرچہ یہ کوئی قائدہ نہیں ہے لیکن یہ صرف اور صرف آپ کے ذوق کے لئے یہ میں نے بات کی ہے اور اس بات کے اندر شک بھی کوئی نہیں ہے کہ جس ذات کی سب سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے اور وقفہ پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اس پر گفتگو کریں گے جی مفتی صاحب اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل شاہ صاحب آپ کا یہ سوال کہ بے حیائی اور برائی سے رکھتی یہ نماز اور لوگ شکوہ کناہ ہے کہ ہم نے نماز جن کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں اور بے حیائی کے برائی کے کاموں سے باز نہیں آتے تو قرآن کا فرمان ہے تو ادھر ہم قرآن پہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ جیسے رب نے فرمایا ہے بات اسی طرح ہے اسی طرح قرآن پاک نے یہ بھی تو فرما ہے کہ یہ میرا قرآن جو ہے ہدایت ہے لیکن لوگوں نے غور کیا تو پتا چلا کہ ہر ایک کے لئے ہدایت نہیں ہے وہ تقیی لوگوں کے لئے ہدایت ہے اسی طرح نماز بھی ہدایت ہے بہیائی اور برائی سے رکھتی ہے کہ تب جب نماز کو خشو خضو سے ادا کیا جائے اصل میں شاہ سب میں آپ کو بات کروں گا کہ انسان کی طبع جو ہے جہاں سے لطف لیتی ہے لذت لیتی ہے اسی طرف اس کا میلان تب ہی رجحان ہو جاتا ہے تو لوگ بے حیائی برائی میں لذت محسوس کرتے ہیں اور نماز میں تکلف اور تکلف محسوس کرتے ہیں تو تب ہی وہ نماز تو رسماً ادا کرتے ہیں بے حیائی اور برائی کی طرف پڑ جاتے ہیں لیکن جنہوں نے نماز کو اللہ کی عبادت خلوص و رضا کے ساتھ نماز کا لطف لیا ہے تو پھر ان سے پوچھئے کہ نماز کی لذت کیا ہے تو وہ تو اس نماز کی لذت میں اتنا کھوئے کہ مولا کھنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ و جہو کریم کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ کی عیری مبارک پر تیر خبا ہوا تھا اس کی نکالی نہیں جا رہی تھی تو سب کہتے تھے کہ مولا کھنات کی عیری سے یہ تیر نہیں نکالا جا سکتا ہاں جب آپ رب کے ساتھ راز و نیاز میں مسروف ہوں تو تب یہ نکالی جا سکتی ہے اور حتی کہ ایسا ہوا اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ پر میرا ایمان رب میرے سامنے بے ہجاب ہو جائے تو میرے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا یعنی کہ اللہ پر میں پہلے سے اتنا ایمان رکھتا ہوں سبحانہ اور وہ لوگ جو اللہ اکبر نہیں کرتے تھے جب تک رب کی تجلیات کا مشاہدہ نہیں کر لیتے تھے تو پھر وہ ان کے لئے جو لذت تھی تو پھر کائنات کی لذتیں ان کے سامنے ہیج تھی اس لئے نماز اس طرح کی نماز تو بہیعی برائی سے رکھتی ہے کہ میں کل کا سبق پڑھا رہا تھا کہ تحویش شریف کا باب آیا کہ اگر نمازی کو نماز میں شک پڑھ جائے تو اس کی متعدد صورتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جب نمازی کو نماز میں شک پڑھ جائے اور داوانڈول جس کی اسی کیفت پیدا ہو جائے کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں یقین اٹھ جائے تو فرمایا اس کی متعدد صورتیں ہیں اہمہ کا اختراف بھی ہے اور بعض نے کہا کہ اس وقت چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں جو کم مقدار کا خیال ہو اس پہ عمل کرے اور بعض نے کہ اگر یہ خیال پہلی دفعہ آیا تو نماز توڑ کر نیسر نماز عدا کرے اگر اس کو ظن غالب آگیا یقین ہو گیا کہ میری نماز کی رکعتیں اتنی میں پڑھ لی تو اس پہ عمل کرے اگر اس کا شک باقی ہے تو پھر کم سے کم جو رکعتیں اس کے زیر میں تو اس سے اس کو مکمل کرے یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے تمہاری کیفیت یقین کیسی ہو کہ مرگ کے بار گاہ میں کتنے بار ساجد ہوں کتنے بار رکوع کیے کتنے بار خیاب میں رہا تو یہ یقین تک یعنی نماز ہو جو یقین نہ دلا سکے تو وہ یعنی گوان تک کی حد میں رہے تو ایسی نماز تو بہائی برائی سے نہیں رکھتی تو یہاں فرمایا گیا جب تک یقین نہ ہو حتیٰ کہ پوری نماز پڑھ لی بزرگان دین نے لکھا فقہ نے بھی لکھا سلام پھیر دیا اس کو خیال تک بھی نہیں آیا کہ میں نے سلام پھیر رہا ہے تو فرمایا ایسی نماز سری سے ہوئی نہیں اس کو دوبارہ پڑھے نماز تو یقین کا نام ہے کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ میں رب کے بارگا میں ہوں تو ایسوں کو جب نماز پڑھنے کی اس طرح کی توفیق ہوتی ہے یعنی یقین قامل پیدا ہوتا ہے تو تب نماز بھی برائی سے بھی رکھتی ہے تو دیکھئے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ والدہ محترمہ کے بارے میں آپ نے سن رکھا کہ وہ نوافل پڑھا کرتی تھی عرب کی بندگی کیا کرتی تھی تو بیٹے کو نماز کی تلقین کیا کرتی تھی تو یہ نماز کی برکت تھی کہ ایک دن آپ شکر رکھنا بھول گئی تو پھر مائی صاحبہ نے بیٹے کی نماز کو ہی رب کی بارگا میں وسیلہ دیا اپنی شخصیت اپنے نماز عبادت کا ہی وسیلہ دیا کہ یا اللہ آج تو ہی شکر رکھ دے میں نہیں رکھ سکی بیٹا یہ نہ کہ نماز کچھ نہیں دے سکتی تو آج دنیا انہیں گن شکر کے نام سے یاد کرتی ہے تو نماز کا تو جو ایک معاملہ ہے بندہ اسی کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اس میں ہم وزرگان دین کی نمازوں کی طرف دیکھئے دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ سوم و صلات کے عبادات کے بالخصوص نماز کا احتمام کیا کرتے تھے سکون ان کی زندگی میں تھا عادت سی بن جاتی تھی تو دوسری طرف تو ان کا خیال بھی نہیں آتا تو یعنی آپ کا سوال کے لوگ بہیائی اور برائی نہیں چھوڑتے نماز پڑھتے ہیں در حقیقت نماز میں خلوص پیدا نہیں کرتے نماز میں وہ محبت خلوص اور عنوانی مفاہیم کی طرف توجہ کرنا کیونکہ یہ نماز رب سے رابطہ ہے نماز تو مراج المؤمنین نماز تو مؤمنوں کی مراج عروج عطا کرتی ہے تو ان بہیائی اور برائیوں میں کون سا عروج پڑا ہوا ہے کہ جس کو نماز میں حقیقی عروج اللہ عطا فرما دے تو پھر تو وہ یہ رضیل ترین حرکتوں کی طرح دیکھے ہی کب تو نماز بہیائی اور برائی سے روح دیتی ہے تو جس نے یہ قیفیت ہی پیدا نہیں تو فرمایا ایسا تو ہو کہ یہ تو یقین ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہوں تو جب رب کی بندگی اس تصور سے کی جائے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے میرے رکوع کو میرے سجدوں کو میری ان قرآت میں جو میں رب سے مخاطب ہوں ہم کلام بات کر رہا فریاد کر رہا ہوں تو رب سن رہا ہے تو جب اس تصور سے پھر انکشافات کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ یقیناً انسان کو بے حیائی اور برائی سے رکھتا ہے اگر صدے یعنی ایک دوسرے کے کہنے پر یا رسمی نماز ادا کی جائے جو کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز آپ نے پڑھی ہے تو آپ کی قیفیت پہلی جیسی نہیں ہونی چاہیے اور حضرت علی کا غالباً کال فرماتے ہیں کہ نماز کی قبولیت کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ نماز کی قبولیت کیسے ہمیں یقین ہوگا کہ نماز پڑھو اور دوسری پڑھنے کا دل کرے تو سمجھو کہ پہلی قبول ہوگئی ہے سبحان اللہ دوسری نماز پڑھتے ہی آپ پتہ چلے کہ میری پہلی قبول ہوئی ہے اور رب نے مجھے توفیق حضرت سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اور جامع مانے آپ نے گفتگو فرمائی آپ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ان کی پندلی پر تیر لگ گیا تو جب وہ نماز کی حالت میں گئے تو اس وقت نکالا گیا اسی طرح آپ نے خشو و خضو کے حوالے سے بھی گفتگو کی ناظرین مجھے یہاں پہ نبی کریم کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے صحابہ اکرام روایت و علیہ و سلم یوں نماز پڑھا کرتے کہ آپ کے قدم مبارک جو تھے وہ زخمی ہو جا کرتے تھے اور جب ان سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ بلکہ بخشش آپ کے لیے ہے کہ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بخشش تو آپ کے لیے ہے یعنی بخشش آپ کی تو بخشش اللہ رب العزت نے آپ کو بخش دیا ہے بلکہ آپ کے صدقے جو گناہگار ہیں وہ بخشے جائیں گے تو یہ ایسا معاملہ کیوں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جواب شاقل اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں تو در اصل اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے میں نماز پڑھتا رہتا ہوں تو نماز پڑھتا رہتا ہوں اور نماز کے ساتھ میری اتنی وابستگی ہے اور ناظرین جس طرح کہ فرض نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ فرض نماز تو نہ پڑھتے تھے بلکہ رات آپ عبادت کیا کرتے اور سورہ مزمل کے اندر بھی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ قیام کیا کریں مگر تھوڑا کیا کریں یعنی خالق کائنات بھی محبوب صلی اللہ وآلہ اتنا بتا رہا ہیں کہ محبوب تھوڑی میری بارگاہ کے اندر آپ قیام کیا کریں لیکن مختصر کیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا یہ ذوق اور شوق تھا اور نوافل پڑھنے سے تو اللہ رب عزت اتنا راضی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ کی حدیث ہے کہ جب بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر زبان اس کی ہوتی ہے کلام میں کرتا ہوں کان اس کی ہوتی ہے دیکھتا میں ہوں ہاتھ میرے بندے کے ہوتے ہیں پکڑنے والی ذات میں ہوتا ہوں کدم اس کے ہوتے ہیں چلنے والی ذات میں ہوتا ہوں تو یہ خالق کائنات مقام عطا کر دیتا ہے ناظرین نماز اتنا اہم موضوع ہے اس پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کو جو ہے وہ پورا موضوع سمیٹے اور آج کے موضوع پر قبلہ مفتی صاحب مفتی عبد المالک صاحب نے بڑی خوب صورت گفتگو فرمائی مفتی صاحب میں آپ کا اس پروگرام پر تشریف لانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کا آپ کا مذبان سید زین الرزا پروگرام زادرہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی